نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سپر سکس اور میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند کٹھارے آج سپر سکس میں بتائیں گے کیسے بارش اور بار سے ایم پی چھتیس گر بے حال ہے شہر سے لے کر گاؤں تک سیلاب ہے ریوہ میں محلاؤں کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کے معاملے میں پولس ایکشن میں ہیں بتائیں گے پشو پتینات مندر میں بھگوان کی پرتیمہ میں درار کی بات آکر کس نے کہی اور مندر پربندھن نے کیا جواب دیا بات ایک ایسے مندر کی کریں گے جہاں بھائی اور بہن کے ایک ساتھ جانے پر روک ہے رام رام بولنے والی ڈاگ جولی کے بارے میں بھی جانیں گے چھترپور میں بے خوف بدماشوں کی بات بھی کریں گے اور سب سے پہلے بڑی خبر چھترپور سے ہے بتا دیں آپ کو اس وقت کی بڑی خبر چھترپور سے ہے جہاں بھاگشور بابا کا بڑا آدیش ہے بھاگشور دھام کے دکانداروں کے لیے یہ آدیش ہے دکان کے باہر نیم پلیٹ لگانی ہوگی میں کسی دھرم کا ویرودھی نہیں ہوں یہ کہا ہے پنڈے دیریندر شاستری نے اپنی پہچان بتانے میں کیسی شرم یہ کہہ رہا ہے پنڈے دیریندر کرشن شاستری اور باگشور دھام میں جتنے بھی دکاندار ہیں جتنے بھی شپ پیپلز ہیں یا پھر چاہے وہ اوجا کی سامگری بیشنے والے ہوں یا پھر دوسری سامگری بیشنے والے دکاندار سبھی کو اپنی نیم پلیٹ لگانی ہوگی اپنے نام کی جانکاری دینی ہوگی کہ دھام پر اپنی دکان کے باہر نیم پلیٹ چلو لگائیں کیا کہ یہ پتہ لگائیں کہ رام بالے کون ہیں اور رہمان بالے کون ہیں ہمیں نہ رام سے دکت ہے نہ رہمان سے دکت ہے ہمیں کالنینیوں سے دکت ہے اس لیے نام بتانے میں کوئی دکت نہیں ہے آپ جو ہو وہ اپنی نیم پلیٹ پر باہر ٹانگ دو تاکہ آنے والے سندھانوں کا دھرم بھرشتنا تو پنڈے دھیریندر کرشن شاستری نے اتر پردیش سرکار کے فیصلے کا سمرتن کیا تھا بھلے ہی اب سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر روک لگا دی ہو یعنی کہ دکانوں کے باہر اپنے نام کا جانکاری دینے کا جو آدیش تھا اتر پردیش سرکار کا اس پر بھلے ہی سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہو لیکن باگیشور دھام میں یعنی کہ چھتر پر آپ جائیں گے تو باگیشور دھام میں جو بھی دکانے ہیں چاہے وہ پوجا پارٹ کی سامگری کی دکانے ہو یا دوسرے کھانے پینے کی دکانے ہو سبھی پر آپ کو سمبھو ہے کہ دکاندار کا نام نظر آئے چونکہ پنڈے دھیریندر کرشن شاستری نے یہ آدیش دیا ہے کہ جو بھی یہاں پر دکانے ہیں سبھی دکاندار اپنے نام کی جانکاری لگائیں نام سامنے لکھیں دکان کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کون رام کا ہے کون رحمان کا ہے انہیں نہ رام والوں سے دکت ہے نہ رحمان والوں سے دکت ہے دکت ہے تو کال نیمی سے دکت ہے یہ کہہ رہے ہیں پنڈے دھیریندر کرشن شاستری اور دھیریندر کرشن شاستری یا باگیشور دھام کے پنڈے دھیریندر کرشن شاستری اکثر اپنے بیانوں کو لے کر چرچاؤں میں رہتے ہیں کئی بار ویوادوں میں بھی آتے ہیں اور بہت اس پسٹ لائن یا کہیں کہ اس پسٹ بیان کسی بھی ویوادت مسئلے پر پنڈے دھیریند کرشن شاسری رکھتے ہیں اور یہ مسئلہ چکی دیش ویابی ہے اور اس مسئلے پر بھی انہوں نے اپنی رائے رکھی نہ کیول رائے رکھی بلکہ باگشور دھام میں بھی آدھے جاری کر دیا اور نیوز ایٹھین سنگھ پرمار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور جانکاری کے ساتھ نریندر یوپی میں فیصلہ لاغو ہو نہ ہو لیکن سنبھاؤ ہے کہ باگشور دھام میں فیصلہ ضرور لاغو ہو جائے دیکھی بلکل آپ نے صحیح گوھر فرمایا ہے جس طرح سے اترہ پردیس سرکار نے جہاں سے کانوڑیاں کا جو روٹ تیہ ہوگا ہے جہاں کانوڑیاں گجرنے ہیں وہاں پر آدھے دیا تھا کہ وہاں پر جس بھی جاتی مجھب کی لوگوں کی دکانیں اس میں نیم پلیٹ لگائی جائے لیکن باگشور دھام نے اترہ پردیس سرکار کے آدیس کا سمرتن کیا اور اس کے بعد انہوں نے تتکال یہاں پر گھوشنا کی تھی کہ باگشور دھام میں جتنی بھی دکانیں ہیں جو بھی بیکتی دکانوں کو سنچالت کر رہا ہے ڈھاوا اور ہوتل یا کسی طرح کا کوئی ریشت ہاؤس بھی سنچالت کر رہا ہے تو سبی لوگ اپنے اپنی دکانوں پر نیم پلیٹ اپنے سنستانوں پر نیم پلیٹ لگائیں تو بابا کی ایک اپیل کا اثار بلکل باگشور دھام میں ہوا ہے اور سبی کی سبی جو دکانیں ہیں سبی دکانوں پر نیم پلیٹ لگائی جا چکی ہے جو بھی بیکتی اس کو سنچالت کر رہا ہے اس بیکتی کا نام ہے اس سنستہ کا نام ہے اور جو سنستان چلاتے ہیں ان کا بھی نام پٹکا میں لکھا ہوا ہے تو کیول آدیش کرنے کی دیری تھی اور آدیش لاغو بھی ہو گیا شکریہ ادنرین آگے بڑھیں یہ پورے دیش میں آفت کی بارش جاری ہے پہاڑوں میں جہاں زوردار بارش ہو رہی ہے تو میدان بھی بارش سے بے حال ہیں پہاڑوں میں تو میدان بھی بارش سے بے حال ہیں اور اتنا ہی نہیں شہر کے شہر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ایم پی اور چھتیز گڑ بھی بارش اور بال کا کہر جھل رہے ہیں ہر طرف بارش کا پرہار ہے گاؤں سے لے کر شہر تک سیلاب ہے خبر دیکھئے ایم پی چھتیز گڑ میں بارش کا دور جاری ہے ندی نالے فان پر ہے گاؤں سے لے کر شہر تک ہر اور سیلاب ہے بستر کی یہ تصویریں دیکھئے جہاں جوڑدار بارش کے بعد ندی نالے فان پر ہے چطرکوٹ اور تیرت گڑ میں لگاتا جل اسطر بڑھ رہا ہے بڑی سنکھیا میں پرٹک تیرت گڑ جل پرپات دیکھنے پہنچ رہے ہیں پرشاسن کے منع کرنے کے بعد بھی لوگ جان جکھی میں ڈال کر سیل فی لی رہے ہیں دنتیوارہ کے کرندول میں لگاتار بارش سے جن جیون است ویست ہو گیا ہے گھروں میں پانی کھوچ جانی کی وجہ سے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کا عاروپ ہے کہ پرشاسن نے ان کے لیے کوئی ویوستہ نہیں کی ہے گھر کا جونا بھیگ جانے کی وجہ سے گرامیڑ کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں جسے ناراض لوگوں نے کرندول مین روڈ کو جان کر دیا موقع پر پہنچی پرشاسن کی ٹیم نے یادیاد بحال کر آیا ابھی دیکھئے کل سے یہاں پانی گیر رہا ہے بچے لوگوں کو بہے گئے یہاں سے گائے لوگوں کو بہے گئے وہ تو چھوڑیے ابھی بول رہے ہیں منگل بھون میں بہوستہ کتنا دن دیں گے بہوستہ نہیں دے سکتے پھر وہاں کچھ ہوگا تو گھر سے نکال دیں گے وہاں اس لیے روڈ جام کر کے رکھیں یہاں پر ہمارا پارا پورا بائے جا رہا ہے اینم ڈی سی والا وہاں پر دیم کھول دیا پورا ہمارا پارا تیس نیس ہو گیا ہمارا چھوٹے چھوٹے بچے گریب ہیں ہم لوگ کوئی یہ نہیں ہے اینم ڈی سی میں ہمارا نوکری نہیں ہے جو ہم لوگ یہ سب دیکھیں کہ ہم کو انسان چاہیے بس دھمتری میں جھما جم باری سے جلے کے باندھوں کی تصویریں بدلنے لگی ہے پردیش کے سب سے بڑے گنگ ریل باندھ کی بات کریں تو یہ ڈیم پوری طرح سے سوک چکا تھا پشلے پیتیس سال میں پہلی بار ایسا ہوا تھا جب گنگ ریل باندھ کا جل اس طرح مہج تین سیٹی میٹر پہنچ گیا تھا لیکن تاجہ تصویریں بڑی رہا دینے والی ہے باندھ میں پانی کے اچھی آوک ہو رہی ہے زلے میں لگاتار بورے بارش کو دیکھتے ہوئے امید جتائی جا رہی ہے کہ باندھ میں پانی پوری طرح بھر جائے گا گنگ ریل باندھ سے چھتیس گڑ کے کئی زلوں کو پانی کی سفلائی ہوتی ہے بیجاپور میں بھی تیج بارش ہو رہی ہے زلے میں بارش کا ریڈ الڈ ہے یہاں بارش کے چلتے سکولوں میں چھتی گھوشت کر دی گئی ہے کلیکٹر نے یہ آدیش جاری کیا ہے جیدی کوئی ایسی گمبیر گٹنا ہوتی ہے تو ہمارا پرشاش کی حملہ جو ہے پون روپین مستد تیار ہے اس میں جو ریسکو ٹیم بھی ہے ہماری جو نگر سینا کی ہے ہمارے جو میدانی حملے سبھی تیار ہیں جہاں بھی کوئی ایسی آوشکتہ ہوگی کہ تدکال لوگوں کی مدد کریں گے جہاں تک سمبھ ہو ابھی دو تین دن اپنے گھر میں ہی رہے لوگ انہاوشک باہر نہ نکلیں گرانتر بارش کے ابھی ہمیں آثار ملے ہیں اس لئے آپ ابھی سرکشت اور سازہانی سے رہیں کانکیر کے باغ شیتر میں بارش کے بعد ندی نالے اوفان پر ہے لوگ جان جو کھی میٹال کا ندی پار کر رہے ہیں لوگوں کے ندی پار کرنے کا ویڈیو سامنے آیا ہے زیلے میں ہوئی جوڑدار بارش کے بعد پوری شیتر میں بار جیسی حالات ہیں ایم پی بھی بارش سے بے حال ہے بردیش کے کئی زیلوں میں تیج بارش ہو رہی ہے چھتیس زیلوں میں بارش کا لٹ جاری کیا گیا ہے اندور بھوپال جبلپور بھی بارش سے بے حال ہے جبلپور میں کچھ گھنٹوں کی بارش نے نگر نگم کے دعو کی پول کھول گئی ہے گڑا سہیت مہارانا پرطا وات کے کئی گھروں میں بارش کا پانی آ گیا آپ کو بتا دیں کہ بیتے پندرس سالوں سے ہر بارش کے موسم میں لوگوں کے گھر میں نالی نالے کا گندہ پانی آ جاتا ہے لیکن اب تک سمسیہ کا سامدھان نہیں ہوا ہے سیونے میں بارش کے وجہ سے وین گنگا ندی اپان پر ہے ہیمگڑ ستھیت بان کے پانچ گیٹ کھول دیے گیا ہے بان سے پیتیس اجار کیوں سے ایک پانی چھوڑا گیا ہے پالا گھاٹ مہاراشت کے گوندیا اور بھندارہ کے نشلی علاقوں میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے ویرل پورٹ نیوز ایٹین اور چھتیس گھر میں آسمان سے برس رہی آفت نے لوگوں کو مسیبت میں ڈال دیا ہے تو وہیں درگ میں بھاری بارش کے بھلے ہی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے لیکن افان مار رہے شیونات ندی کے کنارے لوگ خوب انجوائی کر رہے ہیں سوہانہ موسم اور ندی میں لبالا پانی کے بیچ مہمرا اینکٹ پکنے کے سپورٹ بن گیا ہے جہاں آزاروں لوگ ہر روز موسم کا آنند اٹھانے کے لیے پہنچ رہے ہیں حالقی بھاری بارش کے بعد شیونات ندی نے جو رودر روب دھارن کیا ہے اس کے باوجود سرکشا کے نام پر کوئی انتظام یہاں نظر نہیں آ رہا ہے یوز ایٹین سمواد داتا شیونات ندی کے کنارے پہنچے اور لوگوں سے جان آخر جانا آخر سوہانے موسم کو کیسا محسوس کر رہے ہیں کیسے انجوائی کر رہے ہیں درگ جلے میں لگاتار تیسرے دن بھاری بارش ہو رہی ہے اور بھاری بارش ہونے کے وجہ سے ندی نالے اوپان میں تو آ ہی گئے ہیں ساتھ ہی درگ کی جو سب سے بڑی شیونات ندی ہے وہ پوری طرح سے اوپان پر آ گئی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ مہمرا انکٹ جو ہے وہ پوری طرح سے ڈوب چکا ہے انکٹ کے اوپر سے یہ پانی جا رہا ہے قریب دس ویٹ سے اوپر یہ پانی چلا گیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دریش یہ نظر آ رہا ہے مہمرا انکٹ کا جہاں پر لوگ بڑی سنکھے میں پہنچ رہے ہیں اور اس موسم کا آنند اٹھا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں اور جو ہے وہ اسی طرح سے لوگ نظر آ رہے ہیں پانی نہیں گر رہا تھا پانی گر رہا ہے اور اب جو ہے پانی جیسی تیاری کیسا لگ رہا ہے یہ ہر سال کا اچھا لگتا ہے سنونات ندی لوگ آتے ہیں باریس ہوتی ہے تو یہاں چہل پہل بڑھ جاتی ہے یہ وہاں مناتے ہیں لوگ موسم کیسا لگ رہا ہے کتنا آنند اٹھا رہے ہیں موسم کو اس موسم کو تو پہ سبھی سنتجار تھا کافی گرمی پڑھ رہی تھی دور میں آپ لوگ جانی رہے ہیں یہ پچھلے دو دن سے جو باریس ہوئی ہے اس میں تھنڈر ملی یہ لوگوں کو تو دیکھیں کچھ لوگ اور ہیں ان سے باتشت کریں گے دیکھیں پانی کی انتظار کیا جا رہا تھا پانی آیا تو بھرپور آیا ہے موسم بھی اچھا ہے کسا آنند رہے ہیں بہت مزا آ رہا ہے پانی دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ بار جیسے ستیتی ہو جائے گی لگ رہا ہے اب تھوڑ دی نگر ایسے ہی بارش ہوتا ہے شونات ردی پوری طرح سے جل مگنا ہو چکی ہے اور یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب پانی کی سمجھ سے لوگوں کو نہیں جوجنا پڑے گا دو محلاؤں کو زندہ دفنانے کی کوشش ریوہ سے آئی گھٹنا کی دل دالا دینے والی تصویروں نے پوری دیش کو حیران کر دیا اور اب پلس بھی ایکشن میں ایروپیوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے محل آئیوگ نے بھی معاملے کی ریپورٹ مانگی ہے ریپورٹ دیکھئے ریوہ میں دو محلاؤں کو زندہ دفنانے کی کوشش اس گھٹنا کے بعد پردیش میں ہڑکمپ مچا ہے پولس ایکشن میں ہے ماملے میں ایک آر اوپی گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دو آر اوپی اب بھی فرار ہیں اس بیچ نیوز ایجین گراؤنڈ زیرو پر پہنچا اور لوگوں سے بات کی پیگڑتوں کا کہنا ہے کہ خنن مافیا اور دمپر مالک راجیش سنگھ نے ان کی زمین پر سڑک بنانے کا چھیکا لیا تھا اور ویروہ کرنے پر مورم میں زندہ دفن کرنے کی کوشش کی جو راجیش سنگھ تھے وہ ان کو دونوں جتھانی کو دھکیل دی تو ہائیوہ بالا اور بولا کہ گرا دو تو وہ جان بوجھ کی گرا دیا ان کے اوپر پھر میری دیدی لوگ وہاں پہ دب گئی ایک میری دیدی دبی اور ایک پوری طرح سے دب گئی پھر وہ لوگ کچھ نہیں بولے بولے اور گرا اور گرا پورا گرا دیا اور پورا وہ ہائیوہ بالا کورا گرا دیا پھر بولا کہ وہ راجیش سنگھ بولے میں دس لاکھ دس مدر کر چکا ہوں ایک اور کر دوں کچھ نہیں ہوگا اور میں پچاس ہزار پیسہ لیا ہوں میں کر کے جاؤں گا میں اپنا پیسہ برواد نہیں کروں گا پھر سب لوگ بولے کہ گاں کے آگئے بولے کہ پیسہ لیا ہوتے کیا کسی کے موت کر دوں گے بولے ہاں میں دست کیا بیٹھا ہوں ایک اور کر دوں گا کچھ نہیں ہوگا پھر ہو گیا سب لوگ نکالنے لگے گاں والے آگئے سب لوگ نکالنے لگے پھر ان کی حالات بہت خراب ہو گئی اور بھی ان کو سنجا گاندی ملے جایا گیا پھر لگے دورا بھی گیا کل جو ادھکاری بھی آئے اسپی بھی آئے کلیٹر بھی آئے کیا آسفان دیا کسی گرکتار کیا کیا ہاں ایک کو کیا کاس پانڈے اور جو اور ایک تھا وہ پتہ نہیں ملائی بیپن پانڈے کانڈے ملائی اور جو گوکران ہیں وہ بھی نہیں ملے ان کے پیملی والے کوئی نکلا ہی نہیں کل آئے اور وہاں ان کے گھر سے کوئی نہیں نکلا اور بس ایک کو گریپ تکار کرتے لے گئے ہیں اور سارے لوگ اندر تھے نہیں نکلے آروپیوں نے دو مہیلاؤں کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کی تھی گھٹنا کا ویڈیو بھی سامنے آیا تھا یہ تصویریں دیکھئے مہیلائیں زمین میں دھسی ہوئی ہیں لوگ انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں بھگدڑ مچی ہے بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے جھگڑے میں دو پکش بھیڑ گئے تھے یہاں جبرن سڑک بنائی جا رہی تھی ممتہ اور آشا نام کی مہیلاؤں نے اس کا ویرود کیا تو ڈمپر سے مرم ان کے اوپر ہی ڈال کر زندہ دفن کرنے کی کوشش کی گئی لوگوں نے مہیلاؤں کو کسی طرح سے بچایا اور اسپتال میں بھارتی کر آیا یہ زمین ان مہیلاؤں کی بتائی جا رہی ہے اس زمین پر جبر مرم ڈال کر نئی سڑک بنائی جا رہی ہے حالانکہ اب پولس ماملے میں کاروائی کر رہی ہے گھٹنا پر سیاست بھی جاری ہے کانگریس پردیش سرکار کو گھیر رہی ہے پردیش میں مافیا کا بول بالا ہونے کا آروپ لگا رہی ہے تو مہیلاؤں آیوگ نے گھٹنا پر سنگیان لیا ہے مہیلاؤں آیوگ نے ماملے میں ڈی جی پی سے رپورٹ مانگی ہے شیویندر سنگھ بکھے نیوز ایٹین ریوہ اور اب بات ایک انوکھے شیو مندر کی مندروں میں لوگ پریوار کے ساتھ جاتے ہیں لیکن بلودہ بازار کے نارین پور میں ایک ایسا شیو مندر ہے جہاں بھائی بہن کی ایک ساتھ نو اینٹری ہے آخر کیا ہے یہ مانتہ آئے جانتے ہیں بلودہ بازار زلا مکھیالے سے قریب چالیس کلومیٹر دور ستھت نارین پور اس گاؤں میں ہے پراشین شیو مندر جس کا نرمان کلچوری راجاؤں نے ساتوی آٹوی شتابدی میں کروایا تھا جتنا پراشین یہ مندر ہے اتنی ہی انوٹھی ہے مندر سے جڑی ایک ماننے تھا عام طور پر مندروں میں لوگ پورے پریوار کے ساتھ جا کر درشن پوجن کر سکتے ہیں لیکن نارین پور کے شیو مندروں میں ایک انوکھا نیم ہے مندر میں بھائی اور بہن ایک ساتھ نہیں جا سکتے ہیں مران یا ساتھ مندر کے بارے میں موسیقی 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 موسیقی